شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جہانگیر کی بیوی نور جہان شیعہ تھی اس نے ایران خط لکھا کہ ایران کے سب سے بڑے مناظر کو ہندوستان بھیدو تاکہ مناظرہ میں شیعہ مذہب کی حکانیت بیان کریں اور ساتھ میں تحریر کیا کہ وہ مناظر سیدھا آگرہ نہ آئے بلکہ لہور سے ہوتا ہوا آئے جہاں علماء نہیں ہیں بلکہ صوفیاں ہیں جن کو مات دینا آسان ہے اس طرح شیعہ مناظر آگرہ آنے سے پہلے اس کی دھاک بیٹھ جائے گی شیعہ مناظر سیدھا میر میہ صاحب کے پاس پہنچا آپ اشراک کی نماز سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے جیسے ہی وہ دروازے میں سے داخل ہوا آپ نے فرمایا یہ شخص جو آگے آگے آ رہا ہے اس کا دل سیاہ ہے علیک سلیک کے بعد حضرت نے دریافت فرمایا کیا کام کرتے ہو شیعہ مناظر بولا کہ میں ایران سے آیا ہوں اور شان اہلی بیعت بیان کرتا ہوں میہ میر صاحب نے فرمایا اہلی بیعت کی شان بیان کرو تاکہ سننی کا ایمان بڑھے شیعہ مناظر بولا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ کوئی گناہگار شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے چالیس میل کے ارد گرد دفن ہو جائے تو وہ بخش دیا جاتا ہے میہ میر صاحب نے فرمایا پھر سنا پھر سنا اور پھر پوچھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا تو شیعہ مناظر بولا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اس وجہ سے یہ مقام ملا تو میہ میر صاحب نے فرمایا کہ جب نواسے کی یہ شان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عظیم شان ہوگی وہ بولا بے شک بڑی شان ہے پھر میہ میر صاحب نے سوال کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار میں ان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں کیا وہ بخشے نہیں جائیں گے شیعہ علم حقہ بقہ رہ گیا اور آگر آنے کی بجائے واپس ایران چلا گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ جہاں کی صوفی وزرگ ایسا علم رکھتے ہیں تو یہاں کی عالموں کا کیا مقام ہوگا اور یہ وہ سوال کیا گیا ہے جس کا جواب قیامت تک کوئی شیعہ نہ دے پائے گا آپ کا ایک سیکنڈ اس تحریر کو دوسرے لوگ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے میری آپ سے آج جانا اپیر ہے کہ لاحاصل اور بمقصد پوسٹ ہم سب شیئر کرتے ہیں آج اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں جزاک اللہ آج اپنے نبی کرتے ہیں آج اپنے نبی کرتے ہیں آج اپنے نبی کرتے ہیں آج اپنے نبی کرتے ہیں